اسلام علیکم بچوں یہ ویڈیو میں کلاس ایرتھ کے لئے بنا رہی ہوں ان کی درسی کتاب کا ایک سبق ہے سبق کا نام ہے پہلے جنگ آزادی کا سپہ سالار وہ پڑھانے جا رہی ہوں آپ سب کو پتا ہوگا کہ جو ہندوستان ہے اس پر بہت سے وقت تک انگریزوں نے حکومت کی تھی اور ہندوستان کی قوم جو ہے وہ انہوں نے آزادی کے لئے بہت جد جہد کی ہے اس میں بہت سے عظیم بادشاہ بہت سے سپہ سالار گزرے ہیں ان میں سے ہی ایک سپہ سالار ہے جس کے باڑے میں آج ہم پڑھانے جا رہے ہیں آمیر آج بہت خوش ہوا تھا اس کے اسکول میں آزادی کا جشن منایا جا رہا تھا اس موقع پر اسکول میں ایک ڈراما سٹیج کیا گیا ڈرامے کا موضوع تھا بہدر شاہ زفر پہلی جنگ آزادی کا سپہ سالار آمیر نے بھی ڈرامے میں حصہ لیا تھا ڈراما بہت پسند کیا گیا اور سب نے طلبہ کی بہت تعریف کی آمیر کے ابو بھی پروگرام دیکھنے گئے تھے مگر گھر لوٹ کر انہوں نے آمیر کو بہت چاباشی دی آمیر نے کہا ابو مجھے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے بارے میں کچھ بتائیے ابو نے کہا بیٹا یہ ایک لمبی کہانی ہے بس یوں سمجھ لو کہ انگریز اسٹ انڈیا کمپنی کے تاجر بن کر اپنے ملک کا مال بیچنے آئے اور یہاں کی چیزیں انہوں نے پونے داموں میں خرید کر اپنے ملک لے جانے لگے دیرے دیرے وہ بیج ہندوستانی سنتوں کے مالک بن بیٹھے اپنی چالاکی اور مکاری سے انہوں نے ملک کے انتظامیاں میں بھی ڈھکل دینا شروع کیا اٹھارہ سو سنتیس میں جب بہدر شاہی زفر بادشاہ بن گئے تو مغلوں کی حکومت برائی نام رہ گئی تھی عام طور پر اعلان کیا جاتا تھا ملک بادشاہ کا حکم کمپنی بہدر کا آمیر نے حیرت زدہ ہو کر کہا ابو تو بادشاہ انگریزوں کی بات کیوں مانتے تھے بیٹا انگریز طاقت پر ہو گئے تھے انہوں نے اپنی فوج بنائی تھی ابو نے جواب دیا تو کیا اتنے بہت سے انگریز ہندوستان آ گئے تھے کہ ان کی فوج بھی بن گئی تھی آمیر نے پوچھا ابو نے جواب دیا نہیں انگریز ہندوستانیوں کی اپنی فوج میں بھرتی کر رہے تھے تنکھا انگریز دیتے تھے اس لئے ہندوستانی سپاہی ان کا حکم مانتے تھے تو کیا بادشاہ کے پاس فوج نہیں تھی آمیر نے پوچھا ابو نے جواب دیا فوج تو تھی لیکن بھرائی نام پھر اٹھارہ سو ستاون پھر اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کیسے لڑی گئی آمیر نے سوال کیا ابو نے بتایا انگریزوں کا ظلم اور ان کی نائنصافی بڑھتی جا رہی تھی عوام میں بیچینی تھی بہدر شاہ زفر کو بھی ان کے حالات کا علم تھا وہ اپنے ملک کو انگریزوں سے نجات دلانا چاہتے تھے ادھر اود کی بیگم حضرت محل جانسی کیرانی لکشمی بائی بہدر بہار کے بانو کور سنگھ نانا صاحب پیشوا اور تانا ٹوپی وغیرہ اپنے علاقوں میں انگریزوں کے قدب اکھاڑنے کی جدوجہد میں لگے ہوئے تھے آمیر نے کہا ابو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے ملک میں لوگ انگریزوں کے خلاف ہو گئے تھے ابو نے کہا ہاں بیٹا انگریزی فوج کے ہندوستانی سپاہی بھی انگریزوں کے خلاف بے چینی بڑھتی جا رہی تھی انگریز ان ہندوستانی فوجوں کے ساتھ بد سلوک کی کرتے تھے انگریزوں کے خراب رویے اور بیض دوسرے معاملات کی وجہ سے میرٹ چھاونی کے ہندوستانی سپاہیوں نے بھگاوت کی انہوں نے کچھ انگریز افسروں کو قتل کر دیا دس مئی اٹھارہ سو ستاون کو پانچ ہزار سپاہیوں نے دلی کا روح کیا اگلے دن سپاہی لال قلعہ پہنچے بہدر شاہی زفر کو بہدر شاہی زفر کو اپنا بادشاہ تسلیم کیا ان سے درخواست کی کہ وہ ان کی کمان سنبھال لے اس کا مطلب یہ ہوا کہ انگریزوں کی فوج اب بہدر شاہ کی فوج ہو گئی آمیر نے پوچھا ابو نے جواب دیا ہاں جس فوج نے بھگاوت کی تھی وہ اب بہدر شاہ زفر کے ساتھ ہو گئی تھی انہوں نے فوج کی کمان جنرل جنرل ناجت خان کو سوب دی ان کی سربرائی میں ہندوستانی فوجوں نے انگریزوں کو دلی سے بھگایا تو پھر یہ جنگ ناکام کیوں ہوئی آمیر نے پوچھا ابو نے بتایا اس لیے کہ انگریزوں کی فوجیں دلی کے باہر مورچے بنے ڈٹی رہی انگریز اپنے فوج انگریز اپنے فوج کی طاقت بڑھانے میں لگے رہے ہندوستان پر مکمل حکومت کے خواب کو ادورہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے ان کے جاسوس شہر میں فیلے ہوئے تھے اور ہندوستانی فوج کی پل پل کی خبریں انگریزوں کو پہنچا رہے تھے ہندوستانی سپاہیوں نے پانچ مہینے پانچ مہینے تک ڈٹ کر انگریزوں کا مقابلہ کیا لیکن یہ فوج منظم نہ تھی ان کے پاس وسائل کی بھی کمی تھی اس وجہ سے انگریزوں پر دوبارہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہو